اور سیدھروں کس وقت کی بڑی خبر کی طرف کریں گے جمہو کشمیر کے پونچے سے آ رہی ہے جہاں سورنکوٹ علاقے میں سینہ کی گاڑی پر آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا آتنکیوں کی گولی باری میں کچھ جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی بڑی خبر آتنکیوں اور سرکشا بل کے بیچ گولی باری بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی جاری ہے ہماری سیوگی کومل ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری لیے کومل کیا کوئی جانکاری مل رہی ہے کس طرح سے یہ پوری مطبیر سامنے آ رہی ہے بلکل سبینہ یہ بہت دردناک حادثہ ہوا ہے یہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے بیس اپریل کو اسی طرح سے سینہ کے واحان پر حملہ ہوا تھا پان جوان ہمارے شہید ہو گئے تھے آج بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ چھے سے ساتھ جوان جن کو گولیاں لگی ہیں اور دونوں طرح سے گولی باری جاری ہے کیونکہ سینہ تو یہ جو بڑا واحان تھا اس میں سینہ کے جو ادھیکاری اور سینہ کے جو جو جوان تھے یہ زیادہ تعداد میں موجود تھے لیکن سیہ سی جوان گھائل بتایا جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ باقی جوان جو بھی بدلہ لے رہے ہیں وہ بھی جو فائری ہے وہ لگاتار کر رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا حملہ ہے چاروں تو اسے علاقے کو گہ رہا ہے پہاڑی علاقہ ہے گھر میں گھر بھی ہیں لوگوں کے وہاں پر ایسے میں ستھانی لوگوں کی بچانا ہے اور اپنے جوانوں کو بھی بچانو یہ بہت بڑا حملہ ہے جو اس جس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمپیوش لگا کے آتنکی جو ہے وہ پہاڑی پر کھڑے تھے ایسے ہی پہاڑ پونچ کے بیجی میں جب 20 اپریل کو اسی سال میں حملہ ہوا تھا ایسے ہی پہاڑیوں کے پیڑوں کے بیچ میں آتنکی چھپے ہوئے تھے اسی طرح سے انہوں نے حملہ کیا تھا سیم اسی طرح سے آتنکیوں نے حملہ کیا تھا